تو آپ کے چولے پر بھی اتنے سکتاکت اور آپ بھی کسی ایسی ٹپ کی تلاش میں تھے جس سے آپ کا چولہ پانچ منٹ میں شیشے کی طرح چمک رہے شروع ہو جائے تو بالکل صحیح ویڈیو پر پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور ویلکم تو زمانز کی جان میں ہوں زمان اے ہو باپ سب خیر دیت سے ہوں گے شکل الحمدلہ آپ کی دعاوں سے میں اور میری فیملی بالکل خیر دیت سے ہیں بہت زیادہ چولے پر جمع ہوئے سٹینز کو ہم لوگ کس طریقے سے پانچ منٹ میں ساف کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں ٹپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہی جی ہمارے پاس بہت ہی پاورفل ایک پاورڈر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا کے کتنے زیادہ فائدہ ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں یعنی اتنے بے شمار فائدہ ہیں اس بیکنگ سوڈا کے اسپیشلی فور دے کلیننگ اچھا جی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہم نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیا اب اس کا رییکشن کرانا ہے ہم لوگوں نے وائٹ پینگر کے ساتھ تو اب آپ لوگ دیکھیں گا کہ یہ بلکل جس طریقے سے ایسیڈ نہیں ہوتا ہے یا اس طریقے سے تضاب ہوتا ہے بلکل اس طریقے کا جو ہے نا اس نے یہاں پہ رییکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ اس کو سٹے دیں پندرہ منٹ کا بیس منٹ کا جیسے ہی کھلا لگ جائے گا تو ایٹ کر دیا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو دیکھانے کے لیے اس کو فورا سٹر کرنا سٹارٹ کر دوں گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں دیکھیں گے ایٹ کر رہے ہیں کیس طریقے سے بیکنگ سوڈا کے ساتھ رییکٹ کر رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھاؤں گی اچھا زیادہ آپ کو لگنے بھی ست نہیں میں آپ کو دیکھاتے وہ کتنے ہارٹ سٹن سے اور یہ لیں اس کو فنگر کے مدد سے کرنے پر یہ ساف ہو رہا ہے دیکھا آپ لوگوں نے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک میرے کو سٹین نہیں دینا پڑا لیکن اگر آپ کا چولہ بہت زیادہ جلا ہو بہت زیادہ ہارٹ سٹینز ہو then آپ اس کو 15-20 منٹس دیں یہاں آپ اس میں اور زیادہ شائن چاہتے ہیں اور نیٹنس لیننس آجے پھر آپ لوگ اس کو دے دیں جو ہے وہ ہاف اور پھر آپ لوگوں کا چولہ شیشے کی طرح چاہتے ہیں وہ چمکنا سٹارٹ ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ہم نے پہلے کیسے جو ہے نیٹھا بہت زیادہ جو ہے اور اس کو کس طریقہ سے جھا ہے یہاں پہ اس کے اور خارصے کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پر یہاں رہے ہیں اس کے لیے اس میں آپ کو محطت نہیں کرنی پڑے گی سب سے زیادہ سپیڈ لے آپ کو جولہ ساف کرنے کی ٹپ ہے اس سے زیادہ سپیڈ لے کی ٹپ ہو ہی نہیں سکتی میں نے آپ لوگا لائیو آن کیمرہ ریزلٹس دکھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ ساف ہو رہا ہے اس طریقے سے جو زیادہ سٹینز آپ لوگ اس کو رپ کر لیں اس کے بعد آپ لوگ اس کو کپڑے کی مدد سے ساف کر لیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کے سارے سٹینز ریموو ہو جکے ہیں اور ہمارا چولہ اوپر سے اس طریقے سے بلکل شائن کر جس طریقے سے ہم لوگوں نے بلکل جو ہے اس کو ابھی نیولی ہی بائے کیا ہو تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تاہ اگر آپ نے میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کے چینل زندگی میں بہت زیادہ کام آئے گی آپ لوگوں کے اس طریقے سے آپ لوگ اوپر جو ہے نا وہ کپڑے سے ساف کر لیں سائیڈ پر سے اس کو ساف کر لیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پھر فائنل اس کا کہ کتنا ہمارا چولہ ہے وہ ساف سترا کلین اور شائنی ہو چکا ہے صرف اور صرف دو چیزوں کی استعمال سے اور وہ بھی صرف اور صرف پانچ منٹ میں دیکھا کتنی ہاتھا ایزی اور کتنی ہاتھا کوئیک بن جانے والی ہماری یہ ٹپ تھی دیکھیں ابھی کتنا زیادہ جو ہے وہ پہلے سے بھی کہی گناہ زیادہ جو ہے وہ شائن کر رہا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی اس کو پر کسی بھی ٹائپ کے سٹینز یا ہارڈ کوئی بھی چیز جلا ہوا کوئی بھی سپاٹ کوئی بھی چیز اس کی یہاں پر موجود نہیں ہے اس کی کوئی بھی چیز واقعی نہیں ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ والے سارے سٹینز ہیں جن کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے ساف کر لی ہے وہ بھی جو ہے وہ صرف اور صرف پانچ منٹ میں تو اس کے سٹینز اوپا رکھ دیں ہم لوگوں نے سارا ساف ہو چکے امیدہ ٹپ پسند آئی ہوگی وہ اجاز دیکھ ویڈیو تک کیلئی ویڈیو لائک کر دیں اللہ حافظ